اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن ڈیوو انٹرنیشنل میں ہوں نسیر جرمنی کے سٹوڈیو سے ناظرین آج کا قرآن بڑھا ہے میں جو کہ 23 مرج کے حوالے سے ہے اس سلسلہ میں ہمارے بہت ہی بڑے پیارے چودری حمید اللہ صاحب زفر سب جانتے ہیں کہ یہ تحریک پاکستان کے جتنے بھی کارکردگی ہے وہ جانتے ہیں ان کے پاس بہت سارا علم ہے ان کے پاس ہم چلتے ہیں اور اس بارہ ہم گفتگو کریں گے جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جی بلکل اللہ کا شکر ہے اور جو کرونا کی ایسو پیز ختم ہو رہی ہیں ایسا سب جا رہے ہیں جہاں جانا چاہیے پہلے تو پبندیاں میں نے تو پبندیوں میں بھی جاتا رہا ہوں اچھے جزا بردست کیوں کہ نا آج کل کیونکہ ہمارا تو ملنا جلنا رہتا ہے دوستوں سے تو جرمنوں کو دیکھا ہے کہ جلدی کرونا ہو جاتا ہے حالانکہ انہوں نے لگوائی بھی ہیں تین تین ویکسین اس کے باوجود بھی ہلکہ سے ان کو کرونا ہو جاتا ہے تو لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بچے ہوئے ہیں بالکل اللہ کا فضل اور حسان ہے چلیں شکریہ جزاکو اللہ ہمارا مضمون ہے چودیس صاحب آج تہیس مارچ کے حوالے سے تو اس دن قراردادی پاکستان منظور ہوئی تھی پیچ کی گئی منٹو پارک جس کو آج ہے جیسے آج کل مینارے پاکستان کہتی ہیں تو اس سلسل میں تھوڑی سی بتائیے گا کہ یہ کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا جی بتائیے گا یہ قرارداد ایک آزاد ملک کے لیے تھی اور چونکہ اس وقت ہندوستان تھا جب اس قرارداد کے خد و خال جو تھے وہ ڈیولپ کیے گئے تو اس میں یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں یا ریاستے ہیں ان کو کٹھا کر کے مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ حکومت کریں اور پھر وہاں کے رہنے والے جو اکثریتی مسلمان ہوگے ان کے سارے حقوق ان کو ادا کیا جائیں کیونکہ متحدہ ہندوستان میں تو یہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہ کی اقلیت کی صورت میں تھے نہ انہیں حقوق ملتے تھے نہ صحیح طورہ نوکریاں ملتی تھی نہ تعلیم میں بھی وہ پیچھے تھے تو اس لیے یہ جو سوچ تھی یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک ملک میں حقوق ان کو مستفیض ہوتے ہیں ان کی تلافی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ تھا کہ ایک علیدہ ملک جو ہے مسلمان جو ہیں وہ بنائیں اور اس میں ان کی اپنی حکومت ہو اور اس میں وہ پھر شہری کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ سارے ان کو ادا کیے جائیں اور آزادی کے ساتھ وہ اس ملک میں امن کے ساتھ رہ سکیں اور پھر چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ اپنی عبادات کو بھی آزادی سے جو ہے وہ ادا کر سکیں کیونکہ متحدہ ہندوستان میں تو آپ پتہ ہے آپ کو بعض جگہوں پہ آزاد دینے پہ جگڑا ہو جاتا تھا بعض جو تھے دوسرے وہ کہتے تھے ہمارا آرام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے صبح صبح آزاد شروع ہو جاتی ہے پھر ناظرین کو بتا ہے کہ وہاں پہ گائے زبا کرنے پہ پابندی تھی اب گائے زبا نہیں کہتے تھے کیونکہ گائے کو وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں تو اس طرح اور پھر جو ملازمتوں میں جو تھا وہ بھی اسی طرح کا رویہ تھا کہ مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں ملتی تھی تعلیم میں بھی یہی تھا تو اس لیے اس سوچ کو مدنز لگتے ہوئے ہندوستان میں اس وقت یہ سوچ پیدا ہوئی اور اس کے سرخیل قائد عظم محمد علی جناہ تھے اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم ایک ارادہ ملک جو ہے وہ گناہیں اور پھر یہ قرارداد مقاصد جس کو ہم کہتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ منٹو پارک جس کا نام پہلے تھا اب تو یادگار پاکستان اس کو کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ قرارداد جو تھی یہ پیش کی گئی تھی اور پھر اس آزاد وطن کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ بتائیے گا کہ حضرت قائد عظم محمد علی جناہ سے بھی پہلے کچھ سوچ پیدا ہوئی وہ شخصیات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تاکہ ان کو بھی ذکر خیر کیا جائے ان کو بھی کریڈر جائے جائے ان سے پہلے بھی کسی نے سوچا تھا کہ ایسی ایک مملکت ہونی چاہیے جہاں ہم آسانی سے اپنے یہ چیزیں پوری کر سکیں اصل میں یہ سوچ تو مسلمانوں میں پیدا ہونی تھی اور کیونکہ مسلمانوں کے حقوق تلف ہو رہے تھے باقی تو کسی کو ملکی تقسیم گوارا ہی نہیں تھی اور ہندو بھی نہیں چاہتے تھے سکھ بھی نہیں چاہتے تھے وہ تو چاہتے تھے اکٹھے رہے جیسے چال رہا چلتا رہے لیکن چونکہ مسلمانوں کو حقوق نہیں مرے رہے تھے اس لیے یہ سوچ پیدا ہوئی اور بعد لوگ کہتے ہیں اس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی یہ تجویز تھی یہ بلکل غلط بات ہے بلکل سرے سے غلط ہے علامہ اقبال نے جو خیال پیش کیا تھا وہ ایک علیہ دہ ریاست کا خیال نہیں تھا ایک علیہ دہ ملک کا خیال نہیں تھا قائد عظم کی سوچ یہ تھی کہ بعض مسلمان اکثریتی ریاستیں بنا دی جائیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن وہ رہیں ہندوستان کی حکومت کے اندر ہی ساری یعنی وہ علیہ دہ ملک نہ ہو بلکہ ہندوستان ملک میں ہی جہاں مسلمانوں کی یہ اکثریت ہے وہاں ریاستیں بنا دی جائیں اور وہ ہندوستان کی نگرانی میں وہاں پہ اس کی حکومت ہندوستان کی رہے لیکن یہ قائد عظم کی سوچ تھی اور بعض دوسرے اکابرین کی بھی تھی مثلا جماعت احمدیہ کے جو امام تھے حضرت صاحب زادہ مزہ بشیر الدین محمود احمد ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ مسلمانوں کے علیہ دہ ریاستوں نہیں چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب کا بھی پرچار کر سکیں ازادی کے ساتھ اب ادا کر سکیں اور وہاں پہ ان کو یہ مسائل نہ ہوں کہ آپ گائے بھی زبان نہیں کر سکتے ازاد بھی نہیں دے سکتے اور پھر اس قسم کے رکھنے نہ ہوں تو بہرحل یہ ان کی بھی سوچ تھی تو بہرحل تو پھر اس پہ کام ہوا اور پھر یہ قرارداد مقاصد جو تھی وہ پیش کی گئے تو اس طرح کے وقفے سے پہلے دو تین منٹ ابھی ہیں تو بتائی گا کہ کوئی کوئی مسلمانوں میں ایسی جماعتیں بھی تھی جو اس حق کے مخالفت تھی اس چیز کے کے علیہ دہ ملک بنایا جائے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا دو تین منٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت کے جو البات ہے وہ تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور بعض ایسے تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی تو پیہ نہیں بن سکتی تو اکثریتی مذہبی جو جماعتیں تھی وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی جماعت احمدیہ پاکستان کے حق میں تھی یا اکاد جماعتہ ہوتی اور باتہ مسلمان پھر اکٹھے ہوئے قائد اعظم کی قیادت میں تو پھر یہ ملک جو تھی اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی لیکن اس وقت دیکھیں کانگریس تھی بڑی پارٹی تو کانگریس تو نہیں جاتی تھی اور مذہبی جماعتیں بھی جو تھی جتنے آج یہ مولوی صاحبان ہے جماعت اسلامی تھی وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھی مولانا مدودی کی کتابوں میں یہ سارے فتویں ہیں اور اب تو علالان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان بننے کی مخالف تھی یہ مجلس علماء ہند جو تھی اور یہ جو مولانا فضرمان ہیں ان کے تو والد صاحب نے بیان دیا تھا پاکستان میں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہے تو اس طرح یہ سارے علماء جو تھے وہ تو قائد اعظم کے خلافہ کٹے ہو گئے تھے چند ایک تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کی حمایت کی ہے کہ پاکستان جو ملک ہے اس کو ماضی وجود میں آنا چاہیے یہ تو گالیاں دیتے تھے قائد اعظم کو اور پاکستان کے متعلق تو بہت گندی زبان استعمال کی جاتی تھی سیدہ تاولہ شاہ بخاری جو تھے وہ پاکستان کو پلیدستان کہا کرتے تھے اپنی تکریروں میں اور قائد اعظم کے اوپر کہتے تھے تکریروں میں کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے میں نے اپنے چپڑا سی کا نام قائد اعظم رکھا ہو تو اس طرح کی واہیات تھی وہاں پہ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پاکستان ماضی وجود میں آیا اور مسلمانوں کو ساری ملک مل گیا جہاں وہ ازادی کے ساتھ رہ سکیں اور ازادی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سارے ناظرین لیتے ہیں ایک وبارہ حاضر تئیس مارچ کے حوالہ سے چودری صاحب بتا رہے ہیں حمیداللہ صاحب زفر اور بتائیے گا کہ جو قرارداد پاکستان تھے کہ یہ کنوں نے پیش کی اور اس کے لکھنے والے کون تھے اور کیا اس کے محرکات تھے جو قرارداد پاکستان ہے اس کا جو لکھا گیا ہے یہ تو سار محمد زفر اللہ خان نے لکھی تھی اور وہ اس کا ازادی کنا چاہتے تھے جو ممورنم لکھا گیا ہے کہ یہ سار محمد زفر اللہ خان صاحب نے لکھا ہے انہوں نے لکھا تھا اس کے نیچے وائس رائے نے لکھا تھا کہ یہ ممورنم سار محمد زفر اللہ خان نے لکھا ہے لیکن وہ اپنے نام کا اظہار نہیں کرنا چاہتے ان کا جس فرکے سے تعلق ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام کا اظہار ہو تو یہ تو چوہی زفر اللہ خان صاحب نے لکھی تھی اور پیش کی اور قائد عظم نے اسی کو منظور فرمایا اور اسی پہ سائن کر دیئے اور یہ حرف بحرف وہی قرارداد مقاصد وہی قرارداد پاکستان آج یادگار پاکستان میں اس منارے پہ رقم ہے اتحریری شکل میں وہاں پہ موجود ہے اس پہ کنندہ ہے سنگ مرمر پہ لکھی گئی ہے تو یہ تو عزاد چوری صاحب کو ملا تھا لیکن چوری صاحب اپنی ذات میں بہت ہی وہ ساتھا طبیعت کے مالک تھے اور وہ یہ کناڈٹ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن بارہ یہ کناڈٹ ان کا ہے اور اس مارے میں بہت سارے لوگوں نے ٹی وی پہ بھی آتا رہا ہے اور فواد چہودی صاحب جو ہمارے وزیر وزیر ہے پاکستان میں انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے اور ایک اور مدائیہ پروگرام ہے عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا مطلمہ نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک قرارداد مقاصد جو تھی وہ سر محمد زفراللہ خان صاحب نے لکھی تھی تو اب تو یہ تاریخ ہے یہ انشاءاللہ سامنے آئے گی اور اللہ کے فضل سے یہ بات ہو جاگر ہوتی چلی جائے گی زبردست اچھا بتائی گا کہ سات سال کے اندر اندر اللہ فضل سے پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو آج کل کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں آیا وہ قائد عظم کے جو قرارداد پاکستان تھی وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں اور نہیں ہوئے تو کہاں سے غلطی کہیے ہم نے بات یہ ہے کہ اگر اس کے مقاصد پورے ہوتے تو پاکستان دو ایسوں میں بڑھتا ہے اگر اس کے مقاصد پورے ہوتے تو آج جو شور شراب بار پاکستان ٹی وی پہ اور یوٹیوب میں اور سارا کو جو وہ ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے صرف پاکستان کے رہنے والے ان لوگوں کو نہیں پتا باہر کی دنیا بھی جانتی ہے کہ ان کے حکم جو ہیں وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں اور وہ ملک کا پیسہ روٹے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے زیادہ دیں کلیتے ہیں یا بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں تو یہ اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج ملک تو خوشان ہوتا آج ملک کے دوش سے نہ ہوئے ہوتے کہ ایک بنگلہ دیش بن گیا ایک مگر بھی پاکستان پاکستان بن گیا تو ملک ترقی کرتا وہاں پہ جو ہے لوگوں کو فراوانی ہوتی یا چیز ملتی اب دیکھیں روپے کی قدر کیا ہے اور بنگلہ دیش جو انیس سو قطر میں ازاد ہوا یا جیسے وہ کہتے ہیں الادہ ہوا ہے آج اس کی منشت ہم سے بہت بہتر ہے بہت اچھی ہے ان کے ٹکے کی قیمت آپ دیکھیں اور روپے کی قیمت دیکھیں وہ گری ہوئی ہے تو یہ بات یہ ہے کہ وہ مقاصد تو آپ امن و امان کی صورتحات دیکھ لیں بہت سارے لوگ مجھے کہتے پاکستان کیوں نہیں جاتے پاکستان کی جا کے کیا کریں وہاں تو کوئی امن و امان ہی نہیں ہے کوئی نظام درست ہے ہی کہیں وہاں پہ تو یہ تو اگر امل ہوتا تو آج تو ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا اس لیے تو ہم جو بہت سارے پاکستانیوں نے نیشنلٹیاں لے کے بھی وہ درت رکھتے ہیں پاکستان کا تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسے دو تین آئیڈیا سے ہیں جس سے ہم انہی مقاصد کی طرف چل پڑے جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے اور حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کے خواہش تھے کہ وہ مسلمان کس طرح ترقی کریں دیکھیں بات یہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ بے شک ہمارے پاس جرمن نیشنلٹیز ہیں یا دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز ہیں لیکن دل تو ہمارا پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اے بطن جب بھی تجھے میری ضرورت ہوگی میری ہر سانس تیرے تحفظ کی زمانت ہوگی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مٹی سے پیار ہے جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے وہاں پناہ بچپن گزارا اپنی جوانی گزاری ملک اس کو تو ہم نہیں پھوٹ سکتے یہاں بھی رہے اور اس کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے ہم فکر کرتے ہیں باہر بیٹے ہوئے اور ہمیں پریشان ہی ہوتی ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ علامیہ لوٹنے والے ڈوٹ کے لے کے جا رہے ہیں اس ملک کی بقا اور اس کی حفاظت جو ہے تو ہمیں عطا فرما تو اس ملک کی رکھ والی کار کیونکہ یہ تیرے نام پہ حاصل کیا گیا تھا تو وہ تو اللہ کے فضل کے ساتھ پاکستانی جو ہے باہر کسی بھی نیشنیلٹی لے لے وہ تو تن سے مبت کرنے والے لوگ ہیں لیکن باقی جو ہے وہ کس طرح ہم اس محول کو پیدا کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ تو لمبا وقت گزر چکا ہے آپ اگر واپسی کا سفر ہو تو یہ تو بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں ہیں کہ کسی شعبے کو لے لیں وہاں نیچے سے لے کر اوپر تک رشوت ستانی ہے بے ایمانی ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور پرسانے حال ہے غریب کا کوئی حال نہیں ہے اور وہاں تو بدیانتی یہ اتنی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے میرے ایک بزرگ تھے انیس سو پچانوے میں وہ لندن آئے تو میں نے ساکر زیروی صاحب سے پوچھا میں نے کہا کیا حال ہے پاکستان کا تو انہوں نے جو جواب دیا میرا بھی آج وہی جواب ہے آپ کے سوال پر انہوں نے فرمایا کہ اب تو وہاں بے ایمانی بھی خالص نہیں ملتی ایمانتاری تو بڑی دور کی بات ہے اب تو بے ایمانی بھی جو ہے وہ وہ بھی خالص نہیں ملتی تو یہ اگر ہم جاتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پاکستان کے لئے تو یہ تو بڑا لنبا سفر ہے وہاں تو اب دیکھیں ماہدیں بھی پور امن نہیں ہے علماء ایک دوسرے کے گھرے پڑ جاتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں بزار میں بھی بد امنی ہے اور وہاں تو کوئی مطلب ہے اب میرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھرمیوں میں ہم مارا سین بہت کھلا تھا وہاں سوتے تھے یا چھت پہ سوتے تھے اب تو نہیں سو سکتے سین میں اب تو نہیں چھت پہ سو سکتے اتنی بہت امنی کہ آپ رات کو اپنے دروازہ بند کر لیں پھر بعد نہیں نکلنا میں گیا ہوا تھا پاکستان تو مہمان تھا جہاں انہوں نے کہا جی آپ رات کو جو ٹائلٹ استعمال کرنی ہے وہ اندر باہر نہیں نکلنا سین میں نہیں جانا تو یہ کب وہاں منائے گا کب وہاں کوئی اچھا حکم نان آئے گا یا کب وہ قوم سلجے گی جو قوم بہت دور نکل چکی ہے ہر قسم کی برائی آپ دیکھتے ہیں نہیں ہے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مولوی مدرسوں میں کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ تو سفر پتہ نہیں یہ کب کسی کو سوچ بھی نہیں ہے ابھی یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا تو وہاں تو کوئی ایسی سوچ نہیں کہ ہم پھر دیانت داری اور اعلیٰ ذرفی اور ایک دوسرے کہکو اور اور کے مطلق ہم سوچیں اور سمجھیں یا کوئی ہو وہاں تو یہ چیزیں بہی دز کیا سا ہیں تو لیکن چھوٹ صاحب امران خان جو ویجن لے کے آئی ہیں کہ ماندار ہیں کہتے ہیں اور تحریک انسار کا ماتو بھی یہی ہے تو کہاں سے غلطی ایسی ہوگی کہ جو شور ہوگا ایک دم اٹھ گیا اور یہ اپنے مقصد میں کام جاب نہیں ہو سکے کیونکہ دو تین منٹ ہے پھر انشاءاللہ ایک اور پرام ہم کریں گے تیس مارچ کے سسرے میں دو تین دن امرٹ میں آپ اپنا جواب دے دیجئے گا جی بات یہ ہے ملکل صحیح ہے آپ نے جو فرمایا کہ امران خان صاحب امران خان ذاتی طور پر اس کے کردار پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا وہ ایماندار ہے وہ مینٹی ہے وہ پاکستان کا درد رکھنے والا ہے اور وہ دیاندار شخص ہے لیکن کتنے لوگ ہیں اس طرح کے اس کی پارٹی کو آپ دے لیں کتنے لوگ پیسے پکڑ کے تو جو آ رہے ہیں اور جو ساتھ بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ سارے تو ایسے نہیں ہیں امران خان کو نکال دے تو باقی پی ٹی آئی میں ہے رہ کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی سوچ اللہ اس کو کامیاب کرے لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے اس قوم کو سمجھانے کے لیے اور باقی کردار بنانے کے لیے ایک اور پھر ایک شعبہ نکام نہیں کرنا کہ صرف حکمنا نہیں کام کریں بلکہ ایسے باقی کردار لوگ مجدوں میں بھی تو ہوں علماء بھی تو ایسے ہوں جو قوم کو صحیح رنمائی دیں پھر میڈیا ہے صحفت ہے جو رنمائی کرتی اب آپ دیکھیں صحفیوں کا اپنا حال کیا ہے کیا پیسے لیتے ہیں اور پروگرم کرتے ہیں کوئی کسی پارٹی سے ببستہ کسی سے ببستہ تو ملک کے لیے ایک ایسی سوچ ہونا کہ وہاں پہ بہتری ہو وہاں اصلاح ہو معاشرہ جو ہے وہ ہر برائی سے پاک ہو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کرے عمران خان کو وقت ملے اس کے لیے لمبا وقت چاہیے اور بہر مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ اگر وہ اور پانچ سال یا پندرہ سال رہ جائے حسن سار صاحب کہتے ہیں پندرہ سال کا روڈ ویپ دو تب کہیں جا کے ہم اس منزل پہ پہ وہ سڑکتے تہاں سی چڑھا گئے تو آپ دیکھیں کتنا وقت پندرہ سال کا کوئی تھوڑا رہی میں ہوتا ہے لیکن بھارت وہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابش کر رہا ہے اور وہ ملک کے لیے تڑکتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک جب وہ گیا ہے وہاں خانہ کعبہ میں جب اس کو اندر لے کے گئے خانہ کعبہ کے تو وہاں کا آئی ویٹنس ہے اس نے کہا میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا اللہ میاں مجھے ایک موقع دے دے میں اپنے ملک کی خدمت کروں اور اس ملک سے جو ہے یہ چور ڈاکو کا جو کلچر ہے اس کو مٹھاؤں تو یہ اللہ کرے وہ کامیاب ہو آمین آمین بہت شکریہ یہ تھی ایک دردے دل رکھنے والے پاکستانی حمد اللہ صاحب زفر جرمنی میں ہیں بڑے ہی دردناک واقعات بتائے اور بہت ہی لیکن ان کو بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن جو پاکستان بڑی مینٹوں سے لیا گیا وہ اسی قرار دادے مقاصد پر پورا کرے گا جو حضرت قائد عظم محمد علی جناہ اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا لکھا تھا میند کی تھی کیونکہ یہ پرام آج کا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے اور پرام کریں گو آپ کا تہدین سے میں شکریہ دا کرتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم